بھارت پاکستان کے بیچ تناب کے ماحول کا اثر دیش پر میں دیکھنے کو مل رہا ہے اب تک مدبردیش کے جھابو سے تماشا کا آیات پاکستان کیا جا رہا تھا لیکن اُری حملے کے بعد سے تماشا کا نریات پر روک لگ گئی ہے لیکن کسانوں کو اس کا کوئی ملال نہیں ہے وہ دیش کی خاطر آتھک نقصان اٹھانے کے لیے تیار ہیں اُری حملے کے بعد بھارت پاکستان کے بیچ تناب کا ماحول ہے جوانوں کی شہادت سے پورے دیش پر میں گھتا ہے بھارت پاک کرکٹ میچ پر پابندی لگ چکی ہے تو کہیں پاکستانی کلاکاروں کے بھارت میں کام کرنے کو لے کر بیروز کیا جا رہا ہے اثر آیات نریات پر بھی دکھنے لگا ہے وہیں مدبردیش کے آدیواتی باہول چھترے جھابوہ دلے کے کسان پاک کے بہشکار کے سمرتھن میں ہیں ان کا کہنا ہے کہ انہیں چاہے آرثک مقصان ہی کیوں نہ اٹھانا پڑے لیکن پاک کو سبق دکھانے کی لڑائی میں ویدیش کے ساتھ ہیں ایسے میں کسانوں کے سامنے ایک نئی سمسیاں کھڑی ہو گئی ہے دراصل کئی سالوں سے آدیواتی بہول چھابوہ دلے سے ٹماٹر کا نریات پاکستان کیا جاتا رہا ہے لیکن اوری حملے کے بعد ایک بار پھر واگا باورڈر سے ٹماٹروں کا پاکستان جانا بند ہو گیا ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری فصل کا سارے کسانوں کا اچھت ریڈ ملے اچھت باؤو ملے لیکن اچھت باؤو ملنے کسانوں کو امید تھوڑی کم ہو گئی ہے جو پاکستان سے تھوڑا تنہ ہونے کا رہا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دیش کے جوان مرد ہمارت کسانوں کو بہت بڑا دوخ ہے ہماری بارڈر پر ہماری سینہ رکشہ کرتی ہے کھیت میں کسان ہے سینہ کی بھی رکشہ ہونا آوشہ ہے اور سینہ کے اوپر اسے حملے کرتے ہیں ہم کو بہت بڑا دوخ ہوتا ہے چاہاں ہمارے ٹماٹر کھیت میں سر جائے پر ہم پاکستان کو ٹماٹر بیچنا نہیں چاہتے ہیں بلکل دینا ہی نہیں چاہتے اس کو اور اسے پرزان مندری جیسے میرا نیویدہ نے کہ موشٹ فیوریٹ کا اس کا درجہ ختم کیا جائے اور پاکستان کو بلکل آتنگوہ دراشتہ گھوشت کیا جائے ہمارے ٹماٹر کی اوپر کسانوں کو اچھی اوپر ملے اس کے لئے اہنے خاری دیش میں مارکٹ تلس ہے جو ہم کسان لوگ پہ ہی مارکٹ تلس نہیں سکتے ہیں کسان پورا سرکار پہ ہے اور بھگوان کے بور سے کسان ہے کسان چاہتے ہیں کہ پاکستان کو سبق سکھایا جائے اور اس سے موسٹ فیوریٹ نیشن کا درجہ چھین کر موڈی سرکار اسے آتنگ کی راشتہ گھوشت کریں دراصل بھارت نے پاکستان کو موسٹ فیوریٹ نیشن کا درجہ دے رکھا ہے جس سے پاکستان کو آیات میں بہت سی چھوٹ ملتی ہے اس بابت زلے کے کسان نے حکمران کو ٹویٹ کیا ہے لیکن ساتھ ہی وہ اپنے کاروبار کے لیے نئی زمین تلاشنے کے لیے درکار سے مانگ بھی کر رہے ہیں